سلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں جنت جمشیر میں ہوں زشان بشیر ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کے جانے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے مریم نواز کی جن کا کہنا ہے کہ ستر سال کا بچہ گھر سے انقلاب لانے نکلا تھا اب تک واپس نہیں آیا سپر پاور کو للکارنی والا گرفتاری کے ڈر سے چھپا بیٹھا ہے ناہل شخص نے اقتدار کی حوث میں اسلامباد میں جلاو گھراؤ کیا مریم نواز کا نونلی کی سوشل میڈیا ٹیم سکتا ان کا کہنا تھا کہ بنی گالا کرپشن کا ہیڈکوارٹر بنا ہوا تھا ایک تالہ کھلوانے کے لیے پانچ کے رات کا ہیرہ مانگا گیا فرہ گوگی نے پنجاب کا نہیں پورے ملک کا حق خالیا عمران خان سے پرچی دیکھ کر بھی نہیں پڑھی جا رہی تھی آج سے ہمارا نعرہ ہے کیا ہے اور کر کے دکھائیں گے عمران خان بشرا بی بی اور فرہ گوگی نے ملکی وسائل استعمال کیے چار سال اپنی جیبیں بھری اور عبام کی جیبیں خالی کی گئیں توشہ خانہ لوٹا گیا ہیروں کی انگوٹیاں لی گئیں عمران خان نے وزیراعظم آفیس کو ذاتی مقاصد کیلئے استعمال کیا ایک ترقی یافتہ ملک کو بے روزگار کر دیا گیا وفاقی وزیر صلاح مریم اورنزیب کا کہنا ہے امیر ہوئے تو بس بشرا بی بی اور فرہ گوگی انہوں نے کہا کہ ملکی مفادات کی قیمت پانچ کے رات لگائی گئی کہتی ہیں آپ نے اشتہار دیئے کہ ہم مصروف تھے آپ کہاں مصروف تھے انڈے مرگیاں اور کٹے پالے میں مصروف تھے ہم آپ کے لگائی آگ بچھا رہے ہیں آپ کا پھیلایا گند ساپ کر رہے ہیں جو چار سال ملک کے ساتھ ہوتا رہا اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنی ذاتی فائدوں کے لیے اپنی ویلت اور انکم میں اضافے کے لیے کس طرح جو اختیارات ہیں ان کا استعمال کیا گیا کارٹلز اور مافیاز کی جیبیں بھری گئیں اور عوام کی جیبیں خالی کی گئیں کس طرح معیشت ایک طرف تباہ ہوتی رہی کاروبار تباہ ہوتا رہا روزگار تباہ ہوتا رہا اور دوسری طرف انکم بھی بڑھتی رہی آمدن بھی بڑھتی رہی امیر بھی ہوتے رہے تین ارب انکتس کروڑ روپے کے ایڈ دے کر گئے ہیں آپ لوگ چار سال میں دے کر گئے ہیں وہ قیمتیں وہ ایڈز کے جو ڈیوز ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں جیسے آپ کا گند صاف کر رہے ہیں آپ کی لگائی آگ بجا رہے ہیں میشہ ٹیک کر رہے ہیں مہنگائی کم کر رہے ہیں عوام کی تکلیف کم کر رہے ہیں اور عمران خان کا بلین ٹری سونامی نیب کے ریڈار پر آ گیا نیب نے عمران خان کے فلیکشپ پروجیکٹ کی تحقیقات شروع کر کے منصوبے کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے خیبر فخت مقاہ میں پودے لگانے کی تعداد عمران خان کے دعووں کا بیس فیصد نکلی وفاقی وزیری طلاب مریم اورنگزیب نے 24 نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سوات کے جنگلات میں لگی آگ کے وقت کیپی حکومت کے ہیلیکوپٹر کی مصروفیات کہا ہیں سب کو پتا ہے سوات کے جنگلوں میں آگ لگنے کے وقت کیپی حکومت کے ہیلیکوپٹر بشرا بی بی کے پروٹوکول میں مصروف تھے بشرا بی بی نے پشاور سے بنی گالا آنا تھا میری اتنی حیثیت نہیں کہ پانچ کرٹ کی انگوٹھی لے سکوں سوچ بھی نہیں سکتی کہ کسی کو اس طرح کہوں کہ مجھے انگوٹھی لا کر دو مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اویس کی آنی سے جو اس وقت مریم اورنگزیب کے ساتھ ہی موجود ہیں جی اویس یہ پہلے گا کہ کل جبنون میں سواب کی آگے دی گئی یہاں سے دو ہیلی سٹوئے ہیں وہ سکینڈ پر اگوئے پیم کے آرڈر سٹوئے اور پھر اس کی جو درپاس وہ واپس بھی لے لی گئی تو کیا کیا گفرک ہے گوممنٹ پر پاس کل ہیلی گئی دیکھیں وہ درپاس واپس بھی لے لی گئی لیکن اس کی اصل سٹوری یہ ہے کہ کل امراک خان صاحب کا انقلاب ہے اور ان کی جو بشرا بی بی ہیں جو بی بی ہیں انہوں نے انقلاب سے انقلاب میں آیا تھا بنی گالا تو وہ ہلی کوپرز با استعمال کی بڑا ہی افسوس تھا کہ امراک خان صاحب آپ آز لگی مسئلہ ہو رہا ہے پرابلم ہو جئے وہاں عزیر اعظم چیزیں نزوا رہے ہیں بدت ہو رہی ہے پورا اس میں ایک انفرسٹرکچر لگا لیکن دوشری طرح صرف اپنے ذات کے لیے اور وہ انقلاب کیوں نہیں آیا باہروں بنی گالا کیا وجہ تھی کہ وہ خان صاحب سے بڑا پہنچے کیسے در لگ رہا تھا حوام سے در لگ رہا تھا تو بھاگ کر چلے گر کے اخیر سے ان سے در لگ رہا تھا کس سے در لگ رہا تھا کیسے در لگ رہا تھا میرانہ سناولہ صاحب سے در لگ رہا تھا بائیوٹ جائیں گے تو زیادہ جو پیارٹی مزاق پر ہے آپ ایسے بھی دیکھ لیں جو تمام چاس ساپنے ہو کر رہے ہیں ذات، انا، ذکھ کبھی آپ بھی خاتون ہیں تو یہ جو تین کیرٹ اور پانچ کیرٹ کبھی آپ نے کہا ہے جرہت کا وسائل نہیں ہے کہ پانچ کیرٹ کی رہنگی ہوئی اور دوسرا یہ بتایا ہے لیکن اس طرح نہیں آپ کسی کو دیمان کرنی ہے اور آخرین کے بدایے تو بابو رحمان کی سکیپنٹ ہے کہ بڑی دیواروں اور بند کمروں میں سازش ہو لی ہے ان کے پاس کہنے کی کچھ چیز نہیں ہے اس لیے گرتبو ہو رہی ہے اگر ان کے پاس چار سال چیزیں ہوتی ہیں دکھانے کے لیے کام ہوتے ہیں کارٹ کردی ہی ہوتی تو وہ دکھاتے ہیں اس طرح کی گرتبو نہ کرتے ہیں لیکن سازش ہو رہی ہے ان کے خلاف ضرور ہو رہی ہے لیکن عوام کے حق میں سابق وزیراعظم عمران خان کے ایٹمی پروگرام پاکستان اور پاک فوش کے حوالے سے کہے گئے الفاظ اور انٹرویو پر وفاقی وزیر آیاز صادق نے قومی اسمبلی میں قراردار پیش کی موقف اختیار کیا گیا کہ ایوان پی ٹی آئی کے چیئرمین کے انٹرویو اور الفاظ کے شدید مضمت کرتا ہے ریاست سابق وزیراعظم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرے پاک فوش نے دیشت گردی کے خلاف عظیم قربانی عدین جسے ایوان خلاج تحسین پیش کرتا ہے مزید جا لیتے ہیں عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں مسبان کیا کہا گیا اس قراردار کے مطن میں سابق وزیراعظم عمران خان نے جو ایک انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے پاک فوج اور ایٹم حوالے سے اور جو ریاست کے حوالے سے جو بیان دیا تھا اس پر آج قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر سردار آیاز صادق نے مضمتی قراردار پیش کی قراردار میں موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان نے جس طرح ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو پاکستان کے تین ٹکلے ہو جائیں گا اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے قراردار میں کہا ہے کہ اگر حکومت اور ریاست نے عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ جائے ساتھ ہی ساتھ قراردار میں کہا گیا ہے کہ جس طرح سابق وزیراعظم نے الفاظ استعمال کی ہے اس سے پوری پاکستانی قوم کی دل اداری ہوئی ہے قراردار کا مطن یہ بھی ہے کہ پاک فوج نے ملک کے لیے ناقبل تسخیر قربانی آ دی ہے جن کو پوری قوم سراحتی ہے تو اس حوالے سے عمران خان کے بیان کی مضمت بھی قراردار میں کی گئی اور ساتھ سی ساتھ ریاست سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کے اس بیان کے حوالے سے سپریم کورٹ جائے جبکہ اس پر جو اپوزیشن کے روکن ہے جی ڈی اے کے غوثبخص مہر اور سائرہ بانو نے یہ بھی موقف اختیار کیا ہے کہ صرف عمران خان کے بیان پر ہی نہیں اس سے قبل جو بیان بازی ہوئی ہے فوج پاکستان کے حوالے سے جن جن لوگوں نے فوج کے خلاف باتیں کی یا فوج پاکستان کے خلاف سیکھ ہے سب کے خلاف تاروائی ہونی چاہیے بہت شکریہ عثمان اپ ڈیٹ کرنے کے لیے دیکھر خبریں شامل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ قومی سٹریٹیجک پرگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تفسرے سے ہر صورت گریز کیا جائے نوکلئر صلاحیت مادر وطن کے دفاع اور صالحیت کی زامن ہے انہوں نے کہا کہ سبل اور میلٹری قیادت اس سٹریٹیجک پرگرام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے پاکستان نوکلئر پرگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز شریف سے وفاقی وزیر صالح حسین اور شافع حسین نے ملاقات کی باہمین دلجسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں بھارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اکدس میں گستاخی کی شدید مضمت کی گئی حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ بھارت میں وی جے پی کے جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اکدس میں گستاخی کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی محضب معاشرے میں امبی کرام کی شان میں گستاخی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کا تحفظ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے بی جے پی خاتم رکن کی اس حرزہ سرائی سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیز پہنچی انہوں نے کہا کہ اسلام و فوبیا کے نتائج نفرت انگیز کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں مسلم لکاف کرانما مونہ سلاحی اور پی ٹی آئی کے سینیٹر اجاز چودری ٹویٹر پر آمنے سامنے آ گئے ایک دوسرے پر تنزیہ جملوں کا وار کیا پی ٹی آئی کے سینیٹر اجاز چودری نے چودری سالک حسین اور چودری شافعہ حسین کی وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز سے ملاقات کے حوالے سے ایک ٹی وی چینل کی خبر پر تفسرہ کیا لکھا کہ ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گھر کھلا اس طرح انہوں نے چودری برادران کو دھوکے باز اور بازی گھر قرار دیا جس پر مونہ سلاحی نے ترکی بہ ترکی جواب دیا اور اجاز چودری کو برا حراست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہاں جیسے آزادی مارچ میں کچھ لیڈران نے تھانے میں جا کر گرفتاری دے دی تھی پاکستان تحریک انصاف میں خودکش حملوں کا کیا رجحان ہے شہریار آفریدی اور غلام سرور کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما رکم قومی اسمبلی اطاولہ ایڈبوکیٹ نے حکومت کو دھمکی دے دی کہتے ہیں اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو ملک چلانے والے سوچ لیں نہ آپ رہیں گے اور نہ آپ کے بچے سب سے پہلے وہ خودکش حملہ کریں گے اور اسی طرح ہزاروں کارکن تیار ہیں سندھ حکومت امکیم کا بڑا مطالبہ تسلیم کر لیا امکیم ارکان کی ترقیات سکیمز بجٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اندہ بجٹ میں امکیم کی تجویز پر سکیمیں شامل کی جائیں گی وزیرالہ سندھ سے امکیم وفد کی ملاقات میں بلدیاتی الیکشن اور ایرمنیسٹریٹرز کے تقرر پر بھی غور کیا گیا اقتدار انور ریپورٹ کریں گے بلدیاتی الیکشن اور ایرمنیسٹریٹر کے تقرر پر غور کے لیے امکیم پاکستان اور پیپس پارٹی کی وزیرالہ ہاؤس میں بڑی بیٹھک ہوئی متحدہ رہنماؤں کی وزیرالہ سندھ مرادلی شاہ سے ملاقات میں معاہدے میں شامل دیگر امور پر بھی گفتگو کی گئی ایمکیم کی سفارش پر تین ڈی ایم سید میں ایڈمنیسٹریٹرز کا تقرر ہوگا رہنماؤں ایمکیم کورن نمی جمیل کہتے ہیں کہ ملاقات میں پیپس پارٹی کے ساتھ معاہد اس متعلق باتچیت ہوئی بہت سے مطالبات تحال حل طلب ہیں جن پر دوبارہ مشاورت ہوگی سب سے پہلے بلدیاتی قانون اور پھر دیگر معاملات پر باتچیت کی جائے گی دوسری جانب ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ سندھ حکومت نے ایمکیم کا بڑا مطالبہ مان لیا ہے ایمکی امرکان کی ترقیات اس کے میں بجٹ میں شامل کی جائیں گی ایمکی امرکان اسمبلی کو ڈیویلپمنٹ کمیٹی میں بھی شامل کیا جائے گا ملاقات میں امین الحق، فیصل سبدواری کے علاوہ ناصر شاہ، سعید غنی، امتیاز شیخ، شرجیل میمن اور دیگر شریک ہوئے ملک کے مختلف حصوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں سولہ گھنٹے تک ہو گیا کراچی میں پندرہ گھنٹے تک بجلی غائب رہنا معمول بن چکا ہے مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ کے ستائے سڑکوں پر آ گئے حکومت نے لوڈ شیڈنگ کل سے کم کر کے ساڑھے تین گھنٹے پر لانے کا اعلان کر دیا ہے بجلی پیداوار بڑھا کر اکیس ہزار میگا وارٹ کر دی گئی شاہد فاکان عباسی کہتے ہیں کہ عمران خان ملک پر خودکش حملہ کر کے جا چکے ہیں آئیم ایف سے کرز کے چکر میں عوام کا کچھو مر نکل گیا پیٹرول، بجلی اور گیس مہنگی کر کے بھی دال نہیں گلی حکومت آئیم ایف کی ایک اور شرط پر عمل کرے گی بجل میں انکم ٹیکس کی رائیتیں اور مرات ختم کی جائیں گی سالانہ دس لاکھ سے زائد کی آمدن پر ٹیکس بڑھایا جائے گا آن لائن گیم، یوٹیوب اور ٹک ٹاک سے آمدن پر ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ بھی آئیم ایف کی منظوری سے مشروط کر دیا کیا ہے ڈالر نے پھر ڈبل سینچری داگ دی انٹر بینک میں ڈالر دو روپے چودہ پیسے مہنگا ہوا اور ایک بار پھر دو سو روپے چھے پیسے پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دھائی روپے مہنگا ہو کر دو سو ایک روپے کی سطح کو چھو گیا پنجاب حکومت سرکاری سکولوں میں خواتین اسادسہ کو سکوٹی دے گی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پائلٹ پروجیٹ کی سکین شامل کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے محکمہ سکول ایجوکیشن پرگرام پر باقاعدہ کام کرے گا سرکاری سکولوں تک آسان رسائی کے لیے خواتین اسادسہ کو سکوٹیز دی جائیں گی پنجاب حکومت نے پہلے بھی خواتین کو سکوٹیز پر اہم کی تھی محکمہ سکول ایجوکیشن پنجاب اس پرگرام پر آنے والے اخراجات اور شرائط بھی تیک کرے گا اہم خبر آپ کو دیتے ہیں وفاقی بیورکرسی میں آلہ سطح کے تقرروں تبادلے ہوئے ہیں وفاقی سیکری سائنس ایڈ ٹیکنالوجی ڈیویجن ہمیرہ احمد کو تبدیل کر دیا گیا ہے گریڈ بائز کی ہمیرہ احمد کو او ایس کی بنا دیا گیا ہے گریڈ بائز کی غلام محمد میمن وفاقی سیکری سائنس ایڈ ٹیکنالوجی ڈیویجن تائینات کر دیے گئے ہیں اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں بابر شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر شہزاد بتائے گا ان تبادلوں کے حوالے سے اسی بارے میں مزید آلہ سطح کے تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں وفاقی سیکریٹری سائنس ایڈ ٹیکنالوجی ڈیویجن ہمیرہ احمد کو اوڈے سے ہٹا دیا گیا ہے اور گریڈ بائز کی ہمیرہ احمد کو او ایس ڈی سٹیبلشمنٹ ڈیویجن بنا دیا گیا ہے جبکہ گریڈ بائز کی غلام محمد میمن کو ان کی جگہ وفاقی سیکریٹری سائنس ایڈ ٹیکنالوجی ڈیویجن تائینات کیا گیا ہے جبکہ گریہ یہ غلام محمد میمن سٹیبلشمنٹ ڈیویجن میں تقررنے کی منتظر تھے سٹیبلشمنٹ ڈیویجن میں تقرر اور تبادلوں کے حوالے سے باز آپ کا نوٹیفکیشن بھی جاری کرنی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بابر شہزاد اپڈیٹ کرنے کے لیے کراچی سے لاہور جانے والی کراچی ایکسپریس کی کینٹ سٹیشن سے نکلتے ہوئے کروس آور سے پہلے چار بوگیاں پٹری سے اتر گئیں ریلوے انتظامی کے جانب سے ٹریک کو باہل کرنے کا عمل جاری ہے اسے بارے میں مزید جان لیتے ہیں شہزیب حسین سے شہزیب اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل اس وقت میں کراچی کینٹ سٹیشن میں موجود ہوں جہاں پر کراچی سے لاہور جانے والی کراچی ایکسپریس حادثے کا شکار ہو گئی یہاں کینٹ سٹیشن سے نکلتے ہی اس کو حادثہ پیش آیا جس کی چار بوگیاں پٹری سے اتر گئی پٹری سے اترنے کے بعد ریلوے انتظامیہ پولیس رینجرز جائے حادثہ پر پہنچی اور یہاں پر ریسکیو آپریشن کیا گیا ریسکیو آپریشن میں کرین لگا کر جہاں پر بوگیا پٹری سے اتری تھی ان کو ریسکیو کر کے دوسرے ٹریک پر وہاں پر منتقل کیا ریلوے انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پٹری سے ٹرین سلپ ہوئی تھی جس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا یہاں پر ابھی بھی ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے جو پٹریوں کو نقصان پہنچا ہے اس کی مرمت بھی کی جا رہی ہے جبکہ یہاں پر مسافروں کے حوالے سے بات کی جائے تو مسافروں کے مطابق ساڑھے چار بجے کی ٹرین تھی جو کہ پانچ بجے کراچی سے روانہ ہوئی اور اس کو نکلتے ہی حادثہ پیش آیا تھا مسافر یہاں پر رل کر رہ گئے ہیں اور اس وقت جو ہے اب سے کچھ دیر بعد کراچی سے اندرونے ملک جو ہے کراچی ایک پریس روانہ ہوگی بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کی میمبر کے جانب سے توہین رسالت کے خلاف ایوان بالا میں متفقہ طور پر مضمتی قرارداد منظور کر لی گئی چیمین سینٹ نے رولنگ دی ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد سینٹ میبران پارلیمنٹ ہاؤس سے بھارتی سفارت خانے تک ریلی نکالیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے بی جے پی ترجمان کے جانب سے گستخانہ بیان پر جے یو آئی کے سربرا مولانا فضل رحمان نے جمعہ کو پرام احتجاج کئی کال دے دی ہے مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نابوس کے تحفظ کے بعد بعد اس نماز جمعہ احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ تمام صبائی ہیڈکوارٹرز ڈیویزنز اور ازلا کے سطح پر مظاہرے ہوں گے جمعہ کے خطبات میں آئمہ اور خطبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر کریں بھارتی رہنما کی صفاقیت کے خلاف مشرق وصہ کا ردیعمل قابل تحسین اور لائے کے ستائش ہے مشرق وصہ کے طرح پاکستانی قوم بھی بھارتی مسلمات کا بائیکارڈ کرے اوائی سی اس اہم ایشو پر فوری اجلاس بلائے سخت احتجاز جکوارٹ کرائے بھارتی رہنما کی اس انتہا پسندی کو ابھی سے روک نہ ہوگا نیو سٹوڈیو سے اتنا ہی اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 24newsht.tv